اسٹورٹ کو استعمال کرتے ہیں اسلامی کے رسلٹس انسٹیٹویٹ آف سوشل سائنسز کے ذریعے کہ ایک تو مستقع معلومات درست معلومات لبن تک پہنچانے کے لئے آگاہ کرنے کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو منفی پروپیگنڈا ہے سوشل میڈیا پر اس کو کانٹر کرنے کے والے سے کس تک کام کیا یا مزید آف سمشنوں کے کام کرنے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو ہمارے سامین پر ملک طرف سے سلام ہو اور اس کے بعد آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر جو ہے پروگرام دکا اور ہمیں جو ہے گولنے کے لئے دعوت دی دیکھیں جہاں تک تعلق ہے سوشل میڈیا کا ظاہر ہے کرونا وائرس ایک مولا بیماری ہے وائرس ہے جان لیوہ بیماری ہے سوشل میڈیا کی حوالے سے جو ہم نے افغائیں سنی آپ نے بھی سنی بہت زیادہ ایسی خبریں جو ہے وہ پہلائی گئیں جو انتہائی مشکوک ترین تھی تو حوالہ دیکھیں ہم جس دین کو ماننے والے ہیں حوالہ اسلام ہماری شریعت کی یہ کہتی ہے کہ آپ مشکوک کی طرف نہ دیں جو غیر مشکوک ہیں ان کو آپ ترجید دیں اس حوالے سے کرونا وائرس کے حوالے سے جو ایسی پوست یا کوئی ایسی ویڈیو وغیرہ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی تو ہماری سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے غیر مشکوک کو ترجیدیں مشکوک کی طرف نہ دیں جو مصدقہ خبر روک ان کو آپ ترجید دیں اپنے ادارے کا اپنے ادارے کا آئی آر آئی ایسیس کا آپ یقین جانے اس حوالے سے اس کرونا وائرس کی دنوں کے اندر ہمارے ادارے نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پوری ٹیم جو ہے ایک ایک فرد کے پاس گئی اور ایک ایک فرد کو وہاں جا کر ان کے جام ان کے گھروں کے اندر جا کر جام کی زمیداریاں ہیں کیونکہ میری ایک زمیداری امام کی ایسیت سے تو یہ پوری ٹیم جو ہے میری مسجد میں آئی یہ دونی دنوں گلاوگ ڈاؤن کی بات ہے پوری ٹیم مسجد میں آئی ایس اوپیس کے ساتھ عمل کرتے ہوئے ظاہر ہے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اس حوالے سے ہمیں بہت زیادہ سمجھایا اور ظاہر ہے جس طرح آپ پہلے عرض کر رہے تھے عبادت گاؤں کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی اندر جو حکومتی اداروں کی طرف سے ایس اوپیس دیئے گئے ماہی پروکٹروں کی طرف سے دیئے گئے بہت زیادہ عوام نے اس کے اندر جو ہے اللہ پروائی دکھائی جس کی وجہ سے ظاہر ہے یہ مریضوں کے اندر پہ دین پہ دین جو ہے اضافہ ہو رہا ہے ہم اس چیز کو بہت زیادہ جو ہے مزاگ کے اندر لے رہے ہیں تو ابتدام میں تو یہ بھی کہا گیا کہ شاید کسی کی سازش ہے ہمارے بہترم جناب عبدالر خالق فرید صاحب شروع میں ارز کر رہے تھے ہمارا ملک دوسرے ملکوں کی بنسبت اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ کم لوگ اس میں مبتلا ہوئے ہیں دوسرے ممالک میں آپ دیکھیں بڑے بڑے ممالک ہیں سوپر پاوہ ہیں مرکی ہفتہ ممالک ہیں مسائل جو ان کے پاس بہت زیادہ ہیں تو اس کے باوجود بھی جناب والا ان کے اندر بہت زیادہ تعداد پائے گئے تو یہ تو کہنی کی سنید ہے بلکل نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کسی ایک ملک کی طرف سے جو ہے کوئی بارس ایجاد کیا گیا یا کوئی اور جیل ایجاد کی گیا ایسا تو عقض نہیں ہیں ہمیں لوگوں کو حقیقت بتانی چاہیے اور بتانی پڑے گی تو اس حوالے سے میں اس کر رہا تھا کہ عوام نے بہت زیادہ لاپروائی کی آپ کی عوام اس کے اندر مبتلا ہے بہت زیادہ لاپروائی کے اندر ہمیں احتیاط کرنی چاہیے دیکھیں جس دین کو جس اسلام کو جس شریعت کو ہم ماننے والے ہیں آپ حکومتی ادارہ آپ کو اچھے نہیں لگتے ان کی آپ کو ایس اوپیز ان کی ساتھ کو سمجھ بھی نہیں آتی تو کام اس کم ہمارا دین جس دین کو ہم ماننے والے ہیں وہ دین کو ہمیں ہر وقت اور وہ دین ہم سے یہ کہتا ہے کہ آدھا دین ہی آپ کا صفائی کے اندر ہے احتیاط کے اندر ہے صفائی کے اندر ہے اپنے آپ کے آپ افادت کریں ہر وقت ہاتھوں کو دھویں چھیک آنے کی صورت میں خانسی آنے کی صورت میں پیشو پیپنس کا استعمال کریں اسی طرح سفر ظاہر ہے آپ جگہیں سفر سے ہم روپ نہیں سکتے عوام معاشی طور پر بہت زیادہ اس کے اندر مقتلا ہوئی کرونا وارس کی دنوں کے اندر غربت کا شکار ہوئی اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم جو ہے کرونا وارس سے جان سے جائیں غربت کی وجہ سے جان سے جائیں گے اب ایسی صورتحال ہے تو سفر سے تو ہم روپ نہیں سکتے لوگوں کو زاہر سفر آپ بلکل جو ہے کام کاش کرنا ہے لوگوں کو باہر نکلنا ہے تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ آپ باہر نکلیں لیکن احتیاط کو نہ چھوڑیں آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں آپ مارکس کا ضروری طور پر استعمال کریں سانیٹائزر کا استعمال کریں یہ احتیاطی تدابیریں ہیں ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو صاف کر لیا پاک کو صاف کر لیا تو تمہارا آدھا دین آدھا ایمان مکمل ہو گیا تو کم از کم آپ دین کو تو فالو کریں آپ ہر وقت ہاتھوں کو دھویں جنابی والا سماجی فاصلہ رکھیں ایسو پیز پر عمل کریں اس پر ایک نتہ اہم اور بھی کہ اپنے آپ کو بچانے کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی دین کہتا ہے کیونکہ یہ وائرس ایک شخص سے ہزاروں لوگوں تک پھیل سکتا ہے تو دوسروں کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے بھی ہمارا دین ہمارے رہنمائی کرتا ہے انہا صرف ہم خود کو بجائیں لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس سے محفوظ رکھیں کیونکہ ہم معلوم ہیں کہ ہم سے اگر یہ وائرس پھیل سکتا ہے کسی کو تو اس کی حوالے سے کیا کریں گیا جی بلکل دیکھیں جی یہ تو ہمارا دین ہمارا قرآن سے کہتا ہے کہ ایک زندگی کو بچانا ساری انسانیت سے بچانا ہے اور ایک زندگی آپ کی وجہ سے چلی گئی تو ظاہر ہے اس کا وعباد بہت بڑا ہے اس لیے اس بات کو میں ہمیں جو ہے وہ بندے نظر رکھتے ہوئے یہ احتیاط کرنی ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکریف نہ پہنچیں ہماری وجہ سے کوئی بندہ جو ہے خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ کسی بیماری کے اندر مختلہ نہ ہو ہم اس کا ذریعہ نہ بنیں تو اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ جی اپنے بارے میں نہیں تو دوسروں کے بارے میں سوچیں علاقے ہونا یہ چاہیے انسان کو سب سے پہلے اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے وہ لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا اپنی جان انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے تو انسان کو چاہیے وہ پہلے اپنے بارے میں سوچیں ہم باہر جاتے ہیں دیکھیں بباری ہمارے پاس نہیں آتی ہم بباری کو اپنے گھر سے خود لے کر آتے ہیں اور وہ کس طرح تو کس طرح لے کر آتے ہیں لاپروائی کی صورت میں احتیاط نہیں کرنی مزاگ میں بھی لینا ہے مارکس کا استعمال نہیں کرنا سینٹائزر کا استعمال نہیں کرنا مجھے بڑی خوشی ہوئی چونکہ اندر ہمارے انتہائی معزز ہیں بہترم جناب عبدالخالق صاحب انہوں نے فرمایا کہ ہم احتیاط کو بھی احتیاط کریں اس کے ساتھ ہم لوگوں سے نفرت نہ کریں لوگوں سے نفرت نہ کریں دیکھیں یہ اس بات کے اندر بھی ہمیں خوشی کرنی چاہیئے ہمارا معاشرہ ہماری ملک ہمارے لوگ ابھی ان کے اندر بہت زیادہ surrender جو مدد کرنے کا جذبہ پایا گیا بغیر کسی مذہب کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی مسلح کو رنگ نسل کسی چیز کو نہیں دیکھا گیا کیونکہ ظاہر ہے جب بیماری آتی ہے تو نہ وہ نسل دیکھتی ہے نہ رنگ دیکھتی ہے نہ کوئی مذہب دیکھتی ہے نہ مسلح دیکھتی ہے اس کے اندر وہ یہ نہیں دیکھتی اور اسی طرح سے بھوک اور افلاس جیہاں کوئی نہیں ہے لوگوں کے اندر جو مدد کرنے کا جذبہ دیکھا گیا وہ انتہائی قابل تاثیر ہے اس کو بات کریں گے